اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم پاکستان سٹڈیز 10th کلاس لیکچر 5 چپٹر 6 کے حوالے سے حضر ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو چپٹر 6 ہے یہ پاکستان سٹڈیز پارٹ 2 کے نام سے ہمارے پاس ہے جس میں تاریخ پاکستان پارٹ 2 ہم پڑھ رہے ہیں پارٹ 1 آپ نے 9th کلاس میں ڈسکس کی تھی اور یہ جو تاریخ پاکستان کا جو چپٹر ہے پارٹ 2 کا یہ ہم زلفقار علی بھٹو سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور زلفقار علی بھٹو کے جو دور حکومت کے اہم کام تھے جس میں اس نے نیشنلائز کیا تھا بہت ساری پراپرٹیز جو لوگوں کی پراپرٹیز تھیں پرائیویٹ پراپرٹیز ان کو نیشنلائز کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر ہم نے جو زراعت سے ریفارمز تھی اگری کلچرل ریفارمز وہ ہم نے پڑھا تھا ریفارمز میں ہم نے اس کے پھر ایسپیکٹس دیکھے تھے نیگٹیو اور پوزیٹیو جو اس کے ایسپیکٹس تھے وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے بعد ہم نے زلفقار علی بھٹو کے بعد ہم نے جنرل زیاؤلحق کے دور اقتدار کے بارے میں پڑھا جنرل زیاؤلحق سے پہلے جو بھٹو کا کانسٹیٹیشن تھا نائنٹین سیمٹی تھی کا اس کے کچھ نقاط ہم نے ڈسکس کیے تھے اور پھر جنرل زیاؤلحق کو پڑھا جنہیں جو حکومت جو وزیر آزم کے طور پر زیاؤلحق کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس کے بارے میں پڑھا اور پیج نمبر 15 پر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جہاد افغانستان مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی مہاشرین کے اسرات یہ والا ٹاپک جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور کوشش کریں گے کہ چھوٹا سا ٹاپک اس کو ختم کرنے کے بعد ہم آگے بھی نیکس ٹاپک کی طرف بھی جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 1979 میں رشیان فورسز نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا اور وہ افغانستان کے راستے دیفنیٹلی ان کا آگلا ٹارگٹ پر پاکستان تھا کیونکہ پاکستان کی جو پانی کی بندرگاہیں ہیں جن کو گرم پانی کی بندرگاہیں کہتے ہیں وہاں تک وہ اپنا رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں سے وہ پورے ورڈ وائٹ ٹریڈ کر سکے تو اس وقت رشیہ جو تھا وہ ایک سوپر پاور کے طور پر آیا لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں تو زیاء الحق نے اپنا اس کے بارے میں بڑی محتاط پالیسی اپنائی اور فوج کی جو روسی فوج کی اس کی مداخلت کے لیے افغانستان میں اپنا اثر اور سوپ شروع کر دیا استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب رشن فورسز جو تھی وہ ایک سپیڈی آپریشن کر رہی تھی افغانستان میں ٹیک آور کرنے کے لیے تو امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا کیونکہ امریکن اور رشن جو تھے وہ ایک دوسرے کے رائیولز تھے تو امریکہ کو رشیا کو یہاں پر پپیٹ دینے کا ایک موقع ملا اور اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو افغانستان کے مجاہدین تھے ان کی مدد کی اور اس طرح وہ جہاد جو تھا کامیاب ہوا اور رشن فورسز کو وہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اب ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ جہاد ہوا تو پاکستان نے اس جہاد میں کس طرح افغانیوں کا ساتھ دیا مجاہدین کا ساتھ دیا اور بہت ساری تعداد میں تقریباً تیس لاک کے قریب جو مجاہدین وہ سیویلینز تھے ان کو پناہ دی جو افغانستان سے پاکستان میں پناہ لینے کے لیے آئے تو یہ اتنی بڑی مثال پناہ دیزین کیمپس کی کہیں نہیں ملتی جتنے بڑے کیمپس جی ہے پاکستان نے خانستان کے لیے قائم کیے اب ہم اس کیوں ریڈنگ کرتے ہیں اور ریڈنگ کے دوران اگر کوئی امپورٹن ٹرم آئے گی وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے یہاں پر کچھ شورٹ کسن بھی بنیں گے وہ میں آپ کو نشان لگوں گا تو 1979 میں روسی افواج کی خانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہوا جنرل محمد زیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پولیسی اپنائی اور روسی افواج کی متاخلت کے خلاف ڈٹ گئے جہاد کا کارہ پاکستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے مجاہدین نے ہر محاض پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی 1986 تک روس بلکل مایوس اور بے بس ہو گیا تاہم جہاد جاری رہا جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے اس کی بات ہو رہی ہے ریشیا کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر جنیوہ معایدہ ہے اس کو آپ انڈرلائن کریں گے یہ ایک شہر کا نام ہے اور یہاں پر ریشیا اور امریکہ کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جس میں پاکستان کے وزیراعظم محمد خان جو نے جو بھی شامل تھے انہوں نے ایک پیکٹ پر سگنیچر کیے جس کے مطابق ریشیا نے اپنی فورسز جو تھی وہ فانستان سے واپس بلوائے تو اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر یہ شورٹ کسٹن بنے گا جنیوہ معایدہ کن ممالک کے درمیان ہوا آپ نے یہاں پر شورٹ کسٹن بنانے گا اپرل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوہ میں ایک معایدہ کیا پاکستان کے وزیراعظم محمد خان جنہ جب اس میں شریک ہوئے اور دستکت کیا روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق پندرہ فروری 1989 کو اپنی فوجیں اکوانستان سے واپس بلالیں اس طرح جہادہ اکوانستان ختم ہو گیا یہ اس کا آنسر بنے گا جو قیسن بنے گی آپ کو بتایا ہے اس کے بعد پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات ہے یہ بھی ایک شورٹ قیسن بنتا ہے کہ جہادہ اکوانستان کے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جانوں اس میں جو یہ قیسن ہے اس کا آنسر اتنا مزیدار نہیں بنتا یہ ایکسپینیشن جو لکھی ہوئے تو جو نوٹس آپ کو ملیں گے اس کے اندر اس کا آنسر پراپر ہوگا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں سے بھی میٹیریل شامل کر کے شورٹ قیسن بنا سکتے ہیں یہ دونوں شورٹ قیسن انتہائی امپورٹن ہیں روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی حجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دورس اثرات مرتب کی دورس میں بہت آگے آنے والے اگلے سالوں میں قریباً تیس لاکھ سے ظاہر افغان مہاجرین حجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے حکومت پاکستان نے اسلامی ورادری کے احساس اور انسانی حمدردی کے جذبے قداحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دیو اور ان کی اچھی طرح آئیند کی مدد کی افغان مسئلے پر جنرل محمد زیادلہ کی خدمات قابل تحسین ہیں اپنی کامیاب افغان پالویسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت زیرائی ملی یعنی ایکویسیشن ملی تحریف کی گئی یہ اس کا انسر ہے اس میں مزید آپ یہ بھی لفت سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد میں افغانستان سے مہاجرین یہاں آئے تو آہستہ آہستہ وہ یہاں پر سیٹل ہونا شروع ہو گئے جسے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں مجاہد ان پسپورٹ کرنا بھی ایک مسئلہ تھا اور اسی چیز نے آگے چل کر پاکستان میں جو دو ہزار ایک دو سیدہ شکردی سٹارٹ ہوئی اس کو بھی ایک جو ہے وہ بڑھاوا دیا جو نیکس پیج ہے آپ کا پیج نمبر سکسٹین اس پر دیکھیں ایک نئے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے بینجر پوٹو کا دور حکومت یہاں پر اس کے دو ادوار کا ذکر کیا گیا ہے پہلا دور حکومت ہے دسمبر 1988 تاگست 1990 یہ تقریب بنتے ہیں کونے دو سال اور اس کے بعد جو 1993 تک یہ جو ٹینئور بنتا ہے کیونکہ اس کی دوبارہ حکومت آئی ہے 1993 میں تو اس کے 90 سے لے کر 1993 تک کہ جو ٹینئور بھائی سال کا یا سوہ دو سال کا بنتا ہے اس میں جو وزیراعظم تھے وہ نواز شریف تھے ہمارے نواز شریف وزیراعظم تھے پاٹستان کے تو اس ان کا ٹینور ہم پھر آگے پڑھیں گے تو ابھی یہاں پر پہلا دور حکومت پہنزیر کا اور دوسرا دور حکومت یہ دو ادوار ہم پڑھیں گئی ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آفیو سے امپورٹن ہے اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جنرل محمد یاول حق کا جو پلین تھا وہ کریش ہو گیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور جو صدر غلام صاحب خان ہے انہوں نے ایزا صدر جو تھا وہ ملک کا کنٹرول سنبھالا تھا نگران نگران کے طور پر تو انہوں نے پھر الیکشن کروایا اس الیکشن میں بینزیر بھٹو اور جو پیپل پارٹی کے بہت سارے دوسرے لوگ تھے وہ بھٹو کی جو خانسیت اس کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے جب جاول حق کا دور چل رہا تھا تو اس وقت پیپل پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا گرفتاریاں بھی ہوئی تو بینزیر بھٹو جو ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھیں یہ بھی ملک سے باہر چلے گئی تھی جب جاول حق کا پلین کریش ہوا تو یہ پھر واپس آئی انہوں نے الیکشن لڑا اور اس الیکشن میں ان کو فتح ہوئی اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم پہلی خاتون وزیر اعظم بینزیر بھٹو ہمارے سامنے پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور برد سامنے آئی دسمبر 98 تو اب اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں ان کے دور میں بہت سارے جو پہلے دور حکومت میں اتنا زیادہ ٹائم تو ان کو نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ معاملات بہتر کرنے کوشش کی اور کچھ معاملات خراب بھی ہوئے جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو پھر بردرب کر دیا گیا تو یہاں ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپی پارٹی کی رحمہ بینزیر بھٹو پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرلائن کریں گے اس کو آپ افجیکٹیو کے لیے بینزیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو زیل میں بیان کیا جاتا ہے اب جو واقعات اہم ہوئے ان کے دو دھائی سال کے دور میں سبب کونے دو سال دو سال کے دور میں وہ ہم دیکھیں گے بلوستان اسمبلی کی برخواست دی 1988 میں وزیر اعلا بلوستان میر زفرالہ خان جمالی نے بلوستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ فانسل بھی نہیں کیا تھا کہ بلوستان اسمبلی کو برخواست کر دیا یعنی اسمبلی توڑ دی ابھی اعتماد کا ووٹ بھی نہیں ملا تھا یعنی وزیر اعلا میر زفرالہ جمالی جو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے تھے ایزا کیف منسٹر وہ بھی انہوں نے ابھی نہیں لیا تھا کہ ان کی اسمبلی توڑ دی گئی بلوستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کی فیصلے کو غیرانی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیتا اس کے بعد صدارتی انتخاب دسمبر 98 کے صدارتی انتخاب میں غلام صاحب خان نے نواب زیادہ نسللہ کے مقابلہ میں انتخابات جیتا اور صدر پاکستان کی حصے سے خلق اٹھایا یعنی دو کینڈیڈنٹس تھے نواب زیادہ نسلللہ خان صاحب اور غلام صاحب خان صاحب جو نگران وزیری آزم کے دور پر جنہوں نے الیکشن بھی کروایا تھے صدر زیادہ کی شہادت کے بعد تو وہ ایزا صدر پاکستان پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آئے پاکستان کی دولتے مشترکہ میں دوبارہ شمولیت پہلی دفعہ 1972 میں بھٹو نے دولتے مشترکہ سے اختیار کر لی تھی جو ان کے فادر تھی جب بینزید کا پہلا دور حکومت آیا تو انہوں نے پھر دوبارہ دولتے مشترکہ یعنی کامن ویلت میں دوبارہ شمولیت اختیار دی 1972 میں پاکستانی دولتے مشترکہ سے اختیار کر لی خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک ریاست جب دوسری ریاستوں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے تو ان تعلقات کو قائم کرنے میں وہ کچھ اصول و ضوابط کو مدنظر رکھتی ہے جو اصول و ضوابط وہ تہہ کرتی ہے اس کو آپ سمجھیں کہ خارجہ پولیسی کہا جاتا ہے کلیر ہوگی بات بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مہازار آئے ختم کر کے یعنی لڑائی چھکڑے والی پولیسی ختم کر کے دوستانہ پولیسی کی وہ اپنائی جب بھارتی وزیراعظم رجیب گاندھی سارک کی چوتھی سے بڑھائی کانفرنس میں شرط کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومتیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پولیسی اپنائی سماجی بہبود سماج کہتے ہیں معاشرے کو معاشرے بہبود کہتے ہیں بینفیٹ کو معاشرے کے بینفیٹس کے لیے جو کام بینظیر نے کیا اس کا ذکر ہے یہاں پر بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپل ورس پروگرام شروع کی اور عوام کو ملازتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیرو کے نام سے ایک ادارہ قائم پر جسے ہزارہ لوگوں کو ملازتیں ملیں بینظیر بھٹو کی برطر کی چھے گست انیس سو نوے کو یہ انڈرلائن کر لیں شورٹ پیسن کے لیے چھے گست انیس سو نوے کو صدر غلام حساء خان نے آئین کی دفعہ اٹھاون ٹو بی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آئین کی ایک شک ہے ایک پوائنٹ ہے اٹھاون ٹو بی یہ اٹھاون ٹو بی ایک صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی نامناسب حلات کو بیان کرتے ہوئے یا مدنظر رکھتے ہوئے جو حکومت سیلیکٹڈ حکومت ہوتی ہے جس کو عوام سیلیکٹ کرتی ہو اس کو ختم کر سکتا ہے اگر وہ کہیں پر دیکھے کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا یا کوئی کرپشن بہت زیادہ کر رہی ہے گورنمنٹ یا کوئی اس طرح کی معاملات ہوں تو وہ اس کو ختم کر دیتی ہے یہ جو اختیار تھا صدر کا یہ اٹھاون ٹو بی آئین کی دفعہ کے مطابق اس کو ملا ہوا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ نے دونوں ادوار کو لگ لگ اسی طرح لکھنا ہوگا جیسے آپ کی بک کے اندر ہیڈنگ دی گئی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے روائز کرنا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں لانگ قیسٹن کے لئے آپ تیار کریں گے جو شورٹ درمیان میں سے بنے وہ میں نے آپ کو انڈر لائن کروائی ہیں اب دوسرا آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بینزر بھٹو کا دوسرا دور حکومت بینزر بھٹو جب دوسری دفعہ وزیراعظم بنی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو 1988 سے 1990 تک تھا دوسرا جو دور حکومت تھا وہ 1993 اور 1996 کے درمانتی قریب پونے تین سال رہا اس کے درمیان جو ٹینور ہے اس ٹینور میں جو نواز شریف تھے وہ وزیراعظم رہے جی بینزر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبہ 1993 میں پاکستان کی وزیراعظم منتصف ہوئی ان کے اس دور حکومت کے ہاں واقعات زیل میں آہتہ کیا گیا یعنی بیان کیے گئے ہیں ترکیاتی منصوبے بینزر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ترچی فلائی آور بریج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کا تعمیر بغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے کسانوں اور خواتین کے لئے منصوبے بینزر بھٹو نے کسانوں کو کرزے دینے کے لئے کسان بینک قائم کی اور عوامی ٹریکٹر سکیم شروع کی خواتین کے لئے سماجی اور صحت کی پولیسیاں بنائیں خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کا حاصلہ افضائی ہوئی تیسرا پوائنٹ اس میں ہے آٹھ میں پانچ سالہ منصوبہ بینزر بھٹو کے دور حکومت میں انیسی ترانوے میں آٹھ میں پانچ سالہ منصوبے کا آغاز ہوا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی بیرونی دورے اور مسئلہ کشمی بینزر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبے میں تعامل کے کئی سمجھ ہوتے کیے خبر پختون خواہ کی حکومت انیس سو چورانوے میں خبر پختون خواہ میں مسئلہ لیگ کے وزیر اعلیٰ پیس سابر شاہ کی حکومت کو اگرا کر پیپل پارٹی نے آفتاب احمد شیر پاو کو وزیر اعلیٰ بنائے بینزر بھٹو حکومت کی برخواستگی اب یہ بھی اسی طرح اس کو ٹینور مکمل نہیں کیا گیا کیونکہ قومی اسمبلی میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ پانچ سال کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں لیکن پہلے ٹینور میں بھی دیکھیں اس کی اسمبلی توڑ دی گیا اور دوسرے ٹینور میں بھی وقت پورا نہیں ہو اسمبلی وہی صدر کے پاس جو اٹھاون ٹو بی کے تحت پاور تھی اسمبلیوں توڑنے کی تو اسمبلی ٹوٹ گئی اس وقت صدر دوسرے ٹینور میں بینزر کے دوسرے ٹینور میں جو صدر تھے وہ صدر فاروق احمد دگاری تھے اور وزیر اعلیٰ پانچ سلیکٹوں کے دنیا مختلف عمور پر اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ ٹھاون ٹو بی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاص کر دیا اس بار بینزر بھٹو کو قریبا تین سال کام کرنے کا موقع ملا تو یہاں آپ نے دیکھا دونوں ٹاپک ہمارے ختم ہو گئے ہیں بینزر بھٹو کے دونوں ادوار آپ نے شورٹ پویسن میں جہاد اخوانستان کے دو شورٹ پویسن لرن کرنے اور یہ ایک لانگ پویسن ملتا ہے تو میں ڈائری آپ کی لکھنے ہوں ڈائری نوٹ کر لیں short question 1 اور 2 جو page 15 پر ہے اور long question page 16 اور page 17 یہ complete learn کرنا ہے plus rp کرنے ہیں اس کی یہ آپ کی ڈائری دو short questions اور ایک یہ long question page 16 اور 17 پر بینزر بھٹو کے دوار یہ آپ نے learn بھی کرنے اور rough practice بھی کرنی ہے انشاءاللہ نیکس 6th lecture کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ